تحریک انصاف کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کر رہا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سادہ سا سوال ہے کیا الیکشن کمیشن کو فیصلے کا اختیار تھا؟ کارروائی کو لمبا نہیں کرنا چاہتے الیکشن کمیشن تاریخ آگے کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر الیکشن کمیشن کا اختیار ہوا تو بات ختم ہو جائے گی جمہوریت کے لیے قانون کے حکمرانی لازمی ہے سیاسی درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوگا تو مسائل بڑھیں گے کل بھی کہا تھا قانونی معاملہ خلا میں حل نہیں کیا جا سکتا چیف جسٹس آف پاکستان کا سو موٹو ون مین شو جمہوری اصولوں کے منافی ہے یہ اختیار ختم کرنے کا وقت آ گیا کسی جج کو بینچ سے نکالنے کا اختیار دی چیف جسٹس کے پاس نہیں ہے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ الیکشن پر از خود نوٹس کیس میں دو ججز کا اختلافی نوٹ جاری جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل نے فیصلے میں کہا از خود نوٹس کے اختیار کے بارے میں فل کورٹ کے ذریعے پالیسی بنانا ہو جی از خود نوٹس کی کارروائی ختم کی جاتی ہے پنجاب اور خیبر پکتونخواہ میں انتخابات سے متعلق درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں فل کورٹ الیکشن پر سپریم کورٹ کے کردار کی تشریح کریں بفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے تیرہ رکنی فل کورٹ کا معاملہ دیکھنا چاہیے تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا کیس چار تین سے مسترد ہوا ہے جلاو خیراؤ اور توڑ گورٹ کیس میں اصد عمر اور اکبرو خبید کی اوبوری زمانت مسترد اے ٹی سی لہور نے ادم پہلگی پر زمانت مسترد کی زبیر نیازی یاسمین راشد اسلام اقبال اور دیگر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم تین شریک ملزمان کی اوبوری زمانت میں سات اپریل تک توسیر رانہ سناؤلہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد تو کوئی شکی نہیں رہنا چاہیے کسی کو بھی یعنی یہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا اور پاکستان میں سکون تب ہی آئے گا اگر الیکشن ہوئی فانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تماشا شروع کر دیا گیا یاسمین راشد کی گفتگو کہا ہمارے دو ہزار سے زائد ورکرز کو اٹھا لیا گیا حسان نیازی کو ملک بھر کی سیر کروائی جا رہی ہے نیاز لمبھولے مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت پر مقدمات درج کیے جا رہی ہیں لوگ پاکو اور خودکشی پر مجبور ہیں عدلیہ نہیں ہوگی تو جمہوریت نہیں ہوگی تمام ادارے عدالتوں سے مات تحت رہتے ہیں حکومت ادولی ملک کی مقا کو خطرے میں ڈال دیتی ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ لکھا اپنے لوٹ مارک کی کیسز ختم کروانے کے لیے سازش پہ حکومت بنانا قومی بددیانتی ہے پیپلز پارٹی کے اندر سے انتخابات کی حمایت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ای ٹی سی گجروالہ میں رانہ سنہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست عدالت کی رانہ سنہ کو بارہ بجے تک پیش ہونے کی ہدایے سستہ اور سرکاری مفت آٹھا آج پھر دو جانے لے گیا ساہیوار کے نواز شریف پاک میں مفت آٹھے کی تقسیم کے دوران دو خواتین جانبھاک سنتالیس افراد زخمی دپالپور میں بھی افراد افری سے چار خواتین زخمی پنجاب میں مفت آٹھے کے حصول کی کوشش میں اب تک چھے افراد جانبھاک ہو چکے ہیں عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ لاہور میں چکی کا آٹھا دس روپے کلو بینگا کر دیا گیا قیمت ایک سو ستر روپے فی کلو ہو گئی چکی مالکان کہتے ہیں مہنگی گندوں خرید کر سستہ آٹھا نہیں بیچ سکتے ایک ہفتے کے داران آٹھے کی قیمت میں بیز روپے کلو اضافہ ہو چکا ہے بیڈی ایم کی حکومت ہے اس کو چاہیے صرف آٹھے سے نہیں ہوتا سرکاری عوام اور کچھ بھی کھاتی ہے صرف آٹھا نہیں کھاتی یہ مہنگائی کا عالم ہے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ انسان کس طرف جائے حکومت کو چاہیے کہ جس کے اوپر ٹیکس لگانے چاہیے ان کے اوپر لگائیں ابھی غریب عوام کو تو نا پیس ہے نا رمضان المبارک میں منافق اور بے لگام آٹھا چینی سبسی پھل سمیت ہر شے مہنگی شہری کہتے ہیں سہر و افتار کی تیاری انتہائی مشکل ہو گئی بڑتی مہنگائی نے گھنگے کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا اپنے اشاروں سے حکومت کی بے حصی بیان کرنے لگا گوورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی برنس روٹ پر اسپریٹ پر سہری کی بولے کراچی میں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں انتظامیاں بازاروں میں جا کر مہنگائی کنٹرول کرے اس پیکٹ میں ایک خربوزہ ہوتا ہے ارموست آدھا دربوز ہوتا ہے سٹرابری کا ایک پیکٹ ہوتا ہے خجور جو کہ میرے برینڈ کی ہے اس کا پیکٹ بنتا ہے اور امروز آتے ہیں سیب آتے ہیں اور چھے کلو کے ایک بن جاتا ہے کراچی کی نوی جماعت کی طالبہ نے لوگوں کو سستی افتاری کروانے کا بیڑا اچھا لیا صرف ڈیر سو روپے میں چھے کلو پھل کا پیکٹ دستیاب ہمنا ماہ سیام کے بعد بھی کی خدمت جاری رکھنے کی خواہش مند ماہ سیام کے آج نیوز کی خصوصی سہری ٹرانسمیشن تلاوت کلام پاک حمدونات کی سعادت قوالی کا بھی احتمام فلاہی کاموں کی فضیلت کے موضوع پر تفصیلی گفتگو شیف منزہ نیس نے بنائے مزے مزے کے پکوا امران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیلات اسلامباد ہائی پورٹ میں پیش پولیس میں اچھائیس اور ایف آئیے نے ایک مقدمے کا ریکارڈ جمع کروا دیا ٹیپ جسٹس کی پولیس کو تمام صورتحال دیکھنے اور فیصل چونہی سے رابطے میں رہنے کی ہدایت عدالت نے درخواست میں مکتا دی نواز شریف کی تقاریر پر پابندی کے لیے متفرق درخواست پر سمات لاور آئی کورٹ نے درخواست پر سمات دس روز تک ملتوی کر دی توہین نے الیکشن کمیشن کیس میں پیٹی آئے وکیل فیصل چوہدی نے عدالتوں میں مصروفیت کے باعث جواب کے لیے مزید وقت مانگ لیا فیصل چوہدی بولے انتخابات کروا دیتے تو الیکشن کمیشن کی عزت میں اضافہ ہوتا ممبر کیپی نے سوال کیا آپ سے کس نے کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے نسار درانی بولے الیکشن کمیشن کو عزت دیں اور پاؤں پر کھڑا ہونے دیں کراچی میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے رکون عبید الرحمان کے گھر پر چھاپا عبید الرحمان کی عدم موجود کی پر بھائی کو گرفتار کر لیا کرک سے رانما پی ٹی آئی آشک منیر کو گرفتار کر لیا گیا پھر اس کے مطابق آشک منیر کو اداروں کے خلاف بیان دینے پر گرفتار کیا گیا متحدہ قومی موپنٹ پاکستان نے مردم شماری کو مسترد کر دیا سینئر ڈیپٹی کنوینئر ڈاکٹر فارج قطار کہتے ہیں ہلکا بندیوں اور انتخابات میں دھاندلی ہوئی صوبائی حکومت مردم شماری میں بھی دھاندلی کرے گی کراچی کی آبادی کو کم دکھایا جا رہا ہے سابق وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کرونا میں مبتلا ہو گئے لاہور کے اعتصاب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں عثمانت میں دس اپریل تک توسی کر دی